دوستو اس کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کس طرح کے پورٹس یوز کریں کون سے پورٹس آپ کے لئے بیسٹ رہیں گے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نائی نائی گارننگ کا رہے ہیں تو کبھی بڑے پورٹس میں نہ کریں آپ ہمیشہ چھوٹے پورٹس میں کریں کیونکہ چھوٹے پورٹس میں اگر آپ پانی زیادہ بھی دے دیں گے تو ابھی اتنا فارق نہیں پڑتا اگر آپ چھوٹے سے پلانٹ آپ کیا کرتے ہو آپ نہ کہتے ہو میرا پلانٹ جلدی جلدی بڑھا ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہو چھوٹے سے پلانٹ کو آپ ڈال دیتے ہوئی تینے بڑے پورٹ میں تو نہ اس کو پہلا وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی جڑے بہت کم ہوتی ہیں تو وہ نہ پانی کو اپنے اندر سارے پانی کو جذب ہی کر سکتے ہو اور آپ پانی دیتے ہیں تو اس کی جڑے گل جاتی ہیں تو اگر آپ چھوٹا پورٹ یوز کرو گے نا تو آپ بشک زیادہ پانی بھی دے دو نا تو آپ کے پلانٹ چلیں گے نہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹا پورٹ یوز کرنا ہے اچھا اگر نہ آپ کے پاس بہت بڑا پلانٹ ہے اور وہ نہ چھوٹے پورٹ میں نہیں آتا تو پھر آپ کیا کرو گے تو پھر نہ آپ کو میں نہ پوش قسم کے نہ پورٹ دکھاتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کون سا بڑا پورٹ سب سے بیسٹ رہے گا اور یہ دیکھیں ایک پورٹ ہوتا ہے یہ اسے کہتے ہیں ہیدر آبادی ایجنسوں پورٹ یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ درہ موٹا ہوتا ہے اور یہ لال رنگ کا ہوتا ہے مالٹا یا لال رنگ کا ایک تو پورٹ یہ ہو گیا یہ اکثر نہ اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو ایسے والے پورٹ آپ چھوٹے لیں بڑے نہ لیں کیونکہ یہ جلدی پانی کو جذب نہیں کرتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پورٹ ہوتے ہیں نا ان میں کافی دنے تک پانی کھڑا رہتا ہے تو اب میں آپ کو کوئی پورٹ دکھاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے سب سے بیسٹ رہے گا اب یہ سانیہ پورٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہوتا ہے کراچی کا پورٹ کراچی کے پورٹ ہوتے ہیں نا یہ نا اصل میں نا یہ کیسے ہوتے ہیں ان کی نا زیادہ خوبصورت طریقے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں ایسے لمبے کی طرح اور نا یہ تھوڑے پتلے ہوتے ہیں یہ دیکھ یہ بھی کراچی کا پورٹ ہے یہ نا اصل میں ایسے بناتے ہیں کراچی والے پورٹ کے نا ان کے نا اوپر یہاں پہ ہلکا سا ڈیزائن ہوتا ہے نکلے سیدھے جا رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کراچی کا پورٹ یہ ہوتا ہے پشاور کا پورٹ یہ نا اپنے ڈیزائن ماتے ہیں پورٹ نے دیکھ رہے ہیں یہ بھی پشاور کا پورٹ ہے یہ بھی پشاور کے ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی پشاور کے یہ گلاس والے پشاور کے جبکہ یہ ڈیزائن دار ہے یہ سب سے ڈیزائن والے ہیں اگر آپ کو دیکھیں یہ جو شاور کے پورٹس ہوتے ہیں نا یہ نہ ان کے ڈیزائن بڑے پیارے ہوتے ہیں اور یہ موٹے ہوتے ہیں اور یہ نہ اندر نہ بجری بھی یوز کرتے ہیں اس ویسے ان کے پورٹس موٹے ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں اور ہے بھی بہت ہوتے ہیں اور یہ پانی کو بہت جلدی جذب کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی مٹی ایسے ہوتی ہیں جبکہ جو کراچی کا پورٹ ہوتا ہے یہ جلدی پانی کو جذب نہیں کرتا ہے ہیدر آبادی یہ پھر بھی کچھ ہکارت لیتا ہے جلدی لیکن ہیدر آبادی ہوتے ہیں جو آپ کو سب سے پہلے دکھایا ہے وہ تو پانی کو بہت ہی لیٹ جذب کرتا ہے تو یہ ہو گئے ان کی خصوصیات جو کشاوہ کا پورٹ ہو گئے نے اس کے ڈیزائن بہت ماہتے ہیں جیسے ان کے ٹرک ہوتے ہیں خوبصورت یہ سب پیٹھم پٹھان بھناتے ہیں تو جیسے نا ان کے وہ ہوتے ہیں نا ٹرک ویسے ان کے پورٹ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ نے آخر کیسا پورٹ یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی سارے کراچی کے پڑے ہیں کراچی کے پورٹ کیا پر چانتی اس کے نئے یہاں ڈونڈیاں بننی ہوتی ہیں اس طرح کی پشاور والے ایسے نہیں بناتے یہ مکہ میں ہاتھ سے بناتے ہیں سارا ڈیزائن آ سے بناتے ہیں ان کے مشینی ہوتے ہیں یہ ہے مشینی یہ ہے ہاتھ سے بنا ہوا تو یہ میند زیادہ کرتے ہیں یہ زیادہ ٹیلنٹیٹ ہوتے ہیں بشاور والے نا ان کے سارے پورٹ مشین نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ بگنرز ہو تو آپ کیسا پورٹ یوز کرو تو ہمیں آپ کو جو بتانے لگوں نا وہ آپ غورت سے نا میبات سننا اور اس پر عمل بھی کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نیو ہونا کہ آپ بڑا پورٹ لینے کا کے ہوتا ہے آپ نے ایسا پورٹ نہیں کرنا ایسے پورٹ نہیں کرنا جس کے نیچے یہ بنی ہوئی ہو جسی بےغنی ہوئی ہو آپ نے کیسا پورٹ لیں رئے م BETbean ہے اور پشاور کے بشاور کا آپ کو ملتا ہے کیسا criter کے لی چاہیے یو توقع اور پورٹ آخر님� ک Demfani اگر آپ کو یہ کراچھی میں میری جائے تو یہ سب سے بیسٹ آپ کے لیے اگر آپ بگنرز ہو تو یہ بیس کیوں ہے اور وہ بیس کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ایک پتہ کیا ہے جب گرمی آتی ہے نا گرمی یہ ہوتے ہیں نیچے سے سیدھے یہ پارٹس ہوتے ہیں نیچے سے سیدھے وہ نہ تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ان کے انہوں نے نیچے سے پیندہ بناوتا اگر الٹا بھی پڑا ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہے یہ ان کا پیندہ، ان کا پارٹ یہاں تک ہوتا ہے ان کا نیچے پیندہ ہوتا ہے تو جیسے ہی گرمی آتی ہے آپ اس کو نیچے اگر کچھ زمین پر رکھتے ہو تو پھر تو بہت بیسٹ ہے یہ نا یہاں سے نیچے سے جڑے نکال کے نامنی کچھ زمین میں لے جاتا ہے آپ کے پلانٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا گرمی برداشت کر لیتا ہے اور اگر آپ کی پکی زمین ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ نا نیچے سے نا زمین کی تھندگ نا اوپر جڑوں میں پہنچاتا رہتا ہے اور آپ دیکھو گئے کہ جو آپ اس پورٹ میں پلانٹ گروہ کرو گے اور جو اس میں گروہ کرو گے اس کی گروہ زیادہ ہوگی اس کی گروہ کام ہوگی کیونکہ اس کو نیچے سے تھنڈا کو نمی نہیں ملتی جبکہ اس کو نیچے سے تھنڈا کو نمی ملتی رہتی ہے تو اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو ایریا ہوتا ہے نا پہ مو یہ بڑا ہوتا ہے بڑا ہونے کا فائدہ بڑا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایئر کو جو ایئر ہوتی ہے نا اوپر سے وہ بہت زیادہ ایریا بن جاتا ہے ایئر کا جبکہ ان پوٹس میں اتنا بڑا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے نا اس میں اتنا بڑا نہیں ہوتا یہ اٹھارہ انچی کا ہے یہ بہت چودہ انچی کا لیکن وہ اس کو کہتے سولہ انچی ہیں یہ چودہ انچی کا اوپا والا ایریا اس اٹھارہ انچی سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو کہیں سے بھی یہ والے پوٹس ملیں جو کراچی کے پوٹس ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ والے پوٹس ہیں کیوں کیونکہ ان کا ایریا اوپالا مو کھولا ہوتا ہے اور اوپا سے ہوا ان کو بہت اچھی ملتی ہے اور نیچے سے ان کو تھنڈا ملتی جاتی ہے اگر آپ زمین پر آپ دو دو اور یہ دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس میں پلانٹس لگی ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں آپ اس کو دیکھو اور آپ اس کو دیکھو تو ان میں پلانٹس وہ اوپا سے دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں اور کوئی کوئی یہ تو یہ سب سے جو بیسٹ ہے نا یہ ہے سب سے بیسٹ ہے یہ یہ دیکھنے میں تو آپ کو بشاک اچھا لگے گا شاید آپ کو یہ اچھا نہ لگے لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ والے پوٹس لیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نیچے کچھ زمین ہے تو آپ کچھ زمین میں پانی کھڑا دو تو یہ خود با خود نیچوں سے پانی لے لگا تو اگر آپ نے پوٹ لینا ہے تو ایسا لینا جو گلاس کی شکل کو ایسا پوٹ کبھی بھی نہ لینا یہ دیکھیں میں نے ایسے خالی رکھے ہوئے ہیں میرے کسی کام کے لیے یہ خالی پڑا ہے ایک یہ خالی پڑا ہے ایک اور بھی وہاں خالی پڑا ہے یہ والا میں ان میں گروہ نہیں کرتا کیونکہ ان میں پلانٹس اچھے سے گروہ نہیں ہوتے میں ہمیشہ گروہ کرتا ہوں اس میں گلاس والے میں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر پوٹ لینے جا رہے ہیں مارگر سے تو گلاس کی شیپ والا لائیں ڈیزائن والا نہ لائیں تو ہمید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو پلیس پلیس کمنٹ گلو تھنکس پور وچن باک